دوسرے پاسے ویخل ہے ابو بکر دی ایڑی تے کالے ناغ نے ڈنگ مارے ہے ابو بکر آنگے نے محبوب جی کالے ناغ نے ڈنگ مارے ہے آقا فرما دینے ابو بکر پریشان نہ ہو دارو شفاہ بھی تیرے نالی میرے پیغمبر نے لاب کر دی ابو بکر دی ایڑی تے لائی اللہ اللہ تے لوگوں زیر ختم ہو گیا ہے یہ اولا پہ جڑی جابر حضرت علی دیاکھتے لگ دی یہ خیبر تے اندر اکھان دا درد بھی ختم ہو جاندہ ہے اکھان ٹھیک ہو جاندی آنے ایک ملانگان دا جڑا فرق آکھتے اڈی دے وہی فرق شان علی تے سیدیگ دے میں کیا تے نو سمجھ نہیں آئی میرے پیغمبر نے علی دی آکھتے لاب کیوں لائی ہے ابو بکر دی اڈی تے کیوں لائی ہے فرمایا علی میں تیریں آکھان تے لاب لا کے ٹرچلے آن تے ابو بکر دی ایڑی تے لاب لا کے ٹرچلے آن انا کھانا ابو بکر دے پیراول ویندہ جائیں جو سیدیگ کر دا جائے تو ہی کر دے ہی جائیں اب میں بلا تخیر دعوتِ خطاب دیتا ہوں خدیبِ باکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صورت صاحب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما باد فاعوذ باللہ السمیل علیم یعنی ایکو بند کر بھی من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتکو ربکم من نفس واحدہ یا ایوہ الناس اتکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا و بس منہما رجالا کسیرا ونساءا واتکو اللہ اللذی تساءلون نبی والارہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا صدق اللہ العزیم اتنا سپیکر باندھا سامین محترم سورہ نسازی پہلی اید تسا اخباب دے سامنے میں پڑی کہ یا ایوہ الناس اتکو ربکم اللذی خلقکم اے دنیا دے لوگو ڈر جاؤ اس ذات دے کولو جن نے تو انہوں پیدا کیتا ہے ایک جان جان یعنی سب تو پہلے اللہ نے پیدا کیتا حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم دینا ماں سیدنا باگ سیدنا اللہ نے اپنے ہاتھ دے نال حضرت آدم علیہ السلام دا پورا جسم بنائے ساٹھ ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام دا قادسی یعنی نبے فورٹ فورٹ پھر حضرت آدم علیہ السلام نو رین واسطے اللہ نے جنت عطا کی تھی پھر تو سا اس جنت جرین ہے اے میری شرطے اے جڑا باگے اے پھالے اے دانے ایری کھانا پھر باقی جنت ساری تو آٹی برحال جنت دے اندر بھی سالے بابیران دا دل نہیں لگتا کھلے سنے سنے راب نے پھر کھبی پسلی دے بھی چھو امہ جی ہوا نو پیدا کیا تھا امہ جی ہوا دا قادمی بابی آدم جی ڈائی سنے پھر اللہ نے کہا کہ نہ دعا دے بھی چھو میں انسانیت دا سلسلہ جڑی آنا وہ جاری اور ساری کر دیتا اللہ پاک نے حضرت آدم نو بیٹیاں بھی دیتی ہیں بیٹے بھی دیتے پھر اینا دی شریعت دے اندر سکے پہن پائی دا پچ نکال جیسی کیونکہ جو دوں کوئی انسان سے حیقوں نہیں سی زمین دی تر دیتی تھی ہر نبی دی شریعت جڑی یہ وہ الگ الگ رہی ہے پھر حضرت آدم دی شریعت دے اندر تازیمی سجدہ بھی جیسی جڑا اللہ پاک نے فریشتیاں کو کروایا کہ اے میں انسان بنایا ہے انہوں توہاں سجدہ کرنا ہے تازیم سمجھ سمجھ پیغمبر دی شریعت دے اندر تازیم سمجھ کے سجدہ کرنا حرام ہے اور عبادت سمجھ کے سجدہ کرنا شرک ہے سجدہ دیا دو قسمانے روح زمین تھے نبی علیہ السلام دے صحابہ گئے باہر کسی ملک ویکھیا اٹھونے لوگ اپنے بادشاہوں نے سجدہ کر رہے ہیں آنکہ صحابہ کہنا کہ اللہ رسول سانوی اجازت دے وہ ہی توانوی سجدہ کری تو آپ نے فرمایا اگر روح زمین تھے سجدہ کرنا جاید ہوں میں بیوی نواندہ اپنے خامدنوں سجدہ کرتا لہذا میری شریعت دے اندر تازیم سمجھ کے سجدہ کرنا حرامے اور عبادت سمجھ کے سجدہ کرنا شرک گالدی سمجھ آ رہی ہے اور پھر اللہ نے حضرت امہ جی حوانو پیدا کی تھا قادر واسطے اللہ نے خامدنوں بیوی دا سکون بنایا ہے تے بیوی نو خامد دا سکون بنایا ہے روح زمین تھے ماں پہلے نہیں آئی پہلے بیوی آئی ہن ماں پاچے نے بڑھ گئے اسید خامدنے بیوی نو اور بیویاں نو مردان واسطے مردان واسطے سکون بنایا ہے اور مرد نو آورت دا لباس بنایا ہے آورت نو مرد لباس تو معنا کی ہے لباس ساڑے جسم تے میں نا ساڑے جسم تے سارے آئے اس لباس میں کجے مرچ کمی کتائی ہوئے تو عورت ہو دے اعباد پردہ پائے عورت دے اندر کو کمی کتائی ہے تو مرد ہو دے اعباد پردہ پائے مرچ دے عورت جڑی پردہ پائے وہ اپنے خامل دے عورتہ نے اگے بیان نہ کرے وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَسِیرًا وَنِسَاءً وَتَّقُ اللَّهُ هَلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرْحَانَ اللہ دے قولو ڈر جاؤ قیامت دے دن تھوار ڈر بولو سلح رحمی دے متعلق پوچھے آجا سلح رحمی جڑی ہے نا وہ اللہ نے ساڑے رشتے ناتے دے اندر پا دی تھی جب اللہ نے انسانوں بنایا نا تو سلح رحمی نے اللہ کو سوال کیتا اللہ انسان دے سارے بنا لے انہی منو کی تے سٹو نہیں تو اللہ پاگ نے کیا میں انہ دے اندر سلح رحمی یہ تینوں رکھاں گا اور سلح رحمی اللہ دے ارشتے پائے نا مولکے لٹکی ہے تو راب نے کیا جڑا تینوں جوڑے گا او دے نا مہر راب جوڑ جاؤں گا تو جڑا تینوں توڑے گا او دے نا مہر راب ٹوٹ جاؤں گا نبی علیہ السلام جدو حجرت کر کے آپ آئے نا مکہ مقام قبا تھے جتے مسجد قبا ہے جدے اندر دو نفر پڑھن دا اللہ عمر دا سواب عطا کر دے اللہ تو انسان ہے نا مکہ و علاجہ مدینہ و علاجہ اوٹھے آپ نے پہلہ آواز یہ نہ کیتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام یہودیان دے بہت بڑے عالم سر جتے آپ دا کتاب پہلہ سلیت نبید چیرے نویق کے عبداللہ بن سلام یہودی نے بات کہی سی کہ ایڈہ خوبصورت چیرہ کائناچ کے سے چھوٹے انسان دا ہوئی نہیں سبی ایک کوئی وات سن کے نا اسلام قبول کر لے اسی جڑے بے کوف کو جڑا و گمراہ کے سمدے لوگ نے نا انہوں سارا قرآن ہی سنا دے ہو وہ نہیں ملنے جنہوں اللہ نے سمجھ دینی ہے نا وہ قرآن دی ایک قیدہ ترجمہ سنگی دے دیں عبداللہ بن سلامی ہودی نے جب وہ آس سنیا وہ آس کی سی جگہ نے پیر فرماندے میں اب شو سلام سلام عام کر دے ہو وعطی متعام ایک دوسرے دیاں داکہ کریا کرو واسیل الارہام تے سلہ رہ میاں کریا کرو یعنی تین گلہ ہو گئی ہیں اب شو سلام سلام عام کر دے ہو اے نئی کے جڑا بندہ تھوڑا واقفے او دے نئی سلام لینی ہے نئی کوئی نواقفی ملتا ہے جنہوں جان دے نہیں او دے ناوی سلام لیا کرو بلکہ دو بندے جا رہے ہیں درمیان دے اندر درخت آگیا ہے درخت اٹھو دی ہو کے پھر قوو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم کی آنوی نے کیا ورحمت اللہ وبرکاتہ چالی نے کیا بندے دے نامہ امال دے اندر اللہ درج کر دے دے لے میرے پیغمبر دائک صحابی ہے بلا ناغہ بزار جنگ ہے ہر روز اثر دی نماغ پر کے بزار جوڑ جنگ ہے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول تسیل فرمایا ہے سب تو بترین جگہ بزار میں سب تو بہترین جگہ اللہ دے کھر میں یہ بندہ دروز ہی جنگ ہے بزار دے اندر میرے پیغمبر نے انو بولایا ہے پوچھے آ دس بھی تو روز بزار چکے ہوں جانا ہے کی لینڈ جانا ہے یہ گو کہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بزار دے اندر جانا ہوا لوکی منوتیں مل دینے میں کہنا اسلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سونیا شام پہیں دیئے میں نے کھیاں دی پانڈ بن کے کار آ جانا ہوں نیتیں اپنی ہیں نا بول دے رہے یہ تو نیت نہیں کہا لے نا جنہی بندے دی نیت خالص ہوئے گی اللہ ہونے ہی زیادہ عجر دیتا ہے انسان بھی پوری صدقیتہ دار و مدار کی دیتے ہوئے نیت ایک سے آپ انہوں کیا ہے روشن دان کادے واسے رکھے آنڈا جی ہے وہاں لگن واسے آپ نے فرمایا جہاں کہیں گا بانگ دی آواز آن واسے پہ ازان دی آواز واسے رکھے آواز تینوں لگنی لگنی بول دے نہیں کوئی سمجھا ہوں نہیں میرے پیرو مرشد فرما دینے افشو سلام سلام آم کر دےو جنتیاں پہلا توفہ جدو جنت دے اندر ملنے وہ اے توفہ سلامون علیکم تیب تم فادخلوہا خالدین جنتی جنت داخل ہونگے اللہ سلام دا توفہ پیش کرنگے رب خود کہنگے سلامون علیکم تی جدو جنتی اپنے سامنے ہم نے سامنے بیٹھے اونگے ایک دوسرے نو اللہ کیلن سلامن سلاما اے آپ پس دے اندر بھی سلاما کرنگے جنے جنتی بیٹھے اونگے آقا فرما دے میں فرمایا افشو سلام سلام آم کر دےو عطیم اتام ایک دوسرے نو داوتاں کھوایا کرو ایک دوسرے دیاں داوتاں کریا کرو یہ دے اندر پیار وقت ہے یہ دے اندر محبت وقت دیئے ایک دوسرے دے کھانا پکایا کرو جنہ بندے دا دستر خان وسیع ہوندہ ہے اونیہیو سکار دے اندر اللہ دیاں رحمتاں دے برکتاں نازل ہوندیاں نے بہت ڈیرے داری بھی چل دیئے دے بیوی دے سیدھے کیوں بابا جی؟ بی بی مہمان نوال ہوئے خاندانی ہوئے دے فیر ہی ہے تجھے بندہ آکھے آجی راش صاحب بندہ آکھے چار کب چاکل ہو وہ آکھے دے بوریاں سویاں نہیں چور ہی دے لگا گیا ہے یہ دے بچارے دے پلے کی رہے میرے پیغمبر دا مہمان ایک دن مسے نبی چوند ہے آقا فرما دینے کہوں نے جڑا اس مہمان نو روٹی کھوائے گا نبی دے صحابی حضرتِ طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ آندین محبوب جی میں نو کھانا کھو آمانگا ایک کار لے گئے اپنی بیوی نو آندین نی اللہ با لیے آج نبی دا مہمان آگیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہووی اللہ والی ہے انہیں مچھے تے سلوٹ نہیں پائی آندین میرے اگ میرے سردے آسانیاں روٹی تے تھوڑی جو پئی سی جڑی تھوڑے واسطے رکھیجی انہیں سران کرونا روٹی اس نبی دے مہمان کے رکھ دے ہو میں پلہ مار کے دیوہ گھل کر دیا گی تُسی نیرے چکوویں ہی موحلہ دے رہے آجے زمین تے نبی دا مہمان روٹی کھائے گا زمین تے مصطفیٰ راضی ہو جائے گا ارشتر مصطفیٰ دا خدا راضی ہو جائے ادر و رات دا ٹیم ہے نیرہ ہی نیرہ سیاپی انچی موحلہ ہی جند ہے پتہ لگے بھی روٹی کھا رہے ہیں صبح دا ٹیم ہویا ہے جبریل آسمان تو قرآن لے کے آگے ہے میرے پیغمبر کو جبریل آن کے حسی جند ہے مسکرائی جند ہے آقا فرماتے نے جبریل لگے تھے کدی تو نہیں مسکرائیا آج کیوں مسکران ہے بیا سونے آج تو آٹے جوڑے تے رات رب بھی ارشا تے مسکران دہیرے آئے دنیا دے لوگو جیڑے لوگ اپنیاں ضرورتان پیچھے رکھ کے لوگ کانیاں ضرورتان پوریاں کردے نے جیڑے اپنے آپ نو پیچھے رکھ کے لوگ کانیاں ضرورتان پوریاں کردے نے اے ہی لوگ نے جیڑے دنیا دے آخرت اندر کامیاب نے ومئیوں کا شوہ نفس یہی او دنیا دے لوگو آؤ درا قرآن والغور کیجئے اے مہمان نوازی نبی دے صحابی حضرتِ تلحالی آسمان تو قرآن بن کے نازل ہوئی ان قیامت تک لوگ قرآن پڑھ دے رہنگے پیغمبر دے صحابی دی مہمان نوازی دے تذکرے کردے رہنگے حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے نے اے صحابہ خندق پہ کھو دے نے مدینے دے چوہرے اللہ اللہ جابر آئے نے مہمان نوازی دے سونے آتھواڑے دو پین دا لینچ جیڑے وہ میرے کارے نازل دو تن صحابی لے جے کہ آپ آجائے جے نبی علیہ السلام اللہ اللہ جدو جابر دے کولوں ہیں گال سنی آقا فرما دے نے خندق دے کنارے دیکھ لوگے اور میرے سپاہیوں جانج بازو شہبازو تھو آڈے سارے آندا دو پین اردے لینچ دا بندوبست ہو گیا ہے یہ تیرا چودہ سو دا لش کرے آقا نے دعوت دے دی تیئے تھو آڈی روٹی جابر آ لے حضرتِ جابر کہیں دے نے میں بڑا پریشان ہو جانا ہوا چھوٹا جیاں لے لے تے دو سوا سوا دو سوا دو سردانے نے یہ تیرا چودہ سو دا لش کرے خندق خود خود کے گھنیاں دن آندے پکے میں وہ دو سرہ آٹا تے چھوٹا جیاں لے لا کی میں پورا آئے گا حضرتِ جابر مواقع فرما دے نے جابر ہو رہا میری گال سوڑنا میرے آنٹا کاٹا گن کے پکانا ہی نہیں تے ہانڈی چلے تو لانی ہی نہیں اللہ اکبر ویکو پیر ہوئے دے بیدہ ہوئے بول دے نہیں آج کال دے پیرا انہوں کون ہی احساس ہوں دوان دے نے اپنا ٹیٹ پر ہو تے جاؤ پچھو مرید پہے مرنو بنی پیر ٹور گیا نا تو انہیں بڑا کھا دا بڑا کھا دا تے او نا سارا کچھ موک گیا بچیا مالی ہو وہ ہانڈی چکی لیا ہے انہیں نا وہ سارا جنا برتن سی نا ساپ کر چڑیا تو پیر انہوں نے اپنے مریدوں پہے دے جنا کعبات اللہ دے چاڑوں دے دے برابر سوابے برتن ساپ کا وہ پچھو ہانڈی بھی چک لیا جنہی ویلی ہوگی انہوں نے لگ دے ادمہ سے نمویچ بھی مارش یہ دے رہ گئی یہ تھوڑی یہ آجی صاحب ادمہ سے نمویچ بھی چاڑوں دے چڑے اللہ لیکن آقا تو صدقے جاوان میرے محبوب کھان باری ساب تو پیچھے لڑن باری ساب تو اگے یعنی جاکا جو میدانے چاہت سواری نبی دی ساب تو اگے جدو فتح ہو جاندی ہی نبی دی سواری ساب تو پیچھے اگے نہیں ساب تو پیچھے تو یہ کھان دی باری ہوں دی سی آب نہیں کھا دودہ پیالا لے اندھا ہے نا تو یہ کاری آیا ہے نبی علیہ السلام دے ڈریکٹ کر رہا ہے لیکن آپ دے اجر ساب سفا سر نہ سکتا رہے مسئل نبی آپ انہانا بڑا پیار کر دے سر غریبانا انہوں پیار کر دے اللہ جنہی رسول اسی دے غریبانو ویٹھ کے ناس جانے ہیں نا پراہ غریب ہوئے تو انہیں سلام نہیں لئی دے بھی انہیں کوئی نہ کوئی چیز منگنی ہے پہن غریب ہوئے تو انہوں دروازے دے نہیں بڑھن دے یار غریب ہوئے تو نال نہیں پہن دے پراہ غریب ہوئے تو پراہ نہیں نہیں دولت آجے سریعہ جاں بڑھ جنگ ہے نا تاہوں نہیں تیروں دی لیکن میرے پیغمبر ہمیشہ غریبانا پیار آپ نے دعا کی کی تھی پتا جے اللہم مہینی مسکیناً وَأَمِتْنِي مسکیناً وَحَشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاقِينَ اللہ منو محمد نو مسکین کر کے زندہ رکھیں مسکین کر کے ماریں تے مسکین آنے ویچوں اٹھائیں میری امی عیشہ فرمانیاں نے رضی اللہ تعالیٰ محگوب جی تو آنو اللہ نے اینا مقام دیتا ہے تُسی یہ دعا کی ویدی کر دیو بھئے اللہ مسکین کر کے زندہ رکھیں مسکین کر کے ماریں مسکین آنے ویچوں اٹھائیں آقا فرمان دے نے عیشہ تے نو پتے اجرے مسکین لوگ نے ایک قیامت دے دے نے امیرہ نالو پانچ سو سال پہلو جن نچ جانگے اللہ اکبر میں اس وعد تے دعا ما کرنا تے ایشہ تُو ایمیں پریشان نہ ہو اہیب بالمساکین ایشہ تُو ہی انا مسکینہ غریب لوگ کا دے نالو پیار کریا کر دنیا جو تُو انا مسکینہ نہ پیار کرے گی ان اللہ ہیو کر رہے ہو کہ یوم القیامہ انا نا پیار کرندی وجہ تو اللہ تے نو قیامت دے دے نا اپنے عرشد پائے دے قریب بٹھا لوے گا اوہ تُو شیوی اپنے غریب رشتے دارانہ پیار کریا کرو ہا سبتالہ چے جا کے لکھا دے لکھا اپنیاں بیماریاں تے لانا ہے یہ تھے بخیر بن گئے ہیں جنہاں بخل کریں گا اوہ نہیں تیرے پیسے ہا سبتالہ چے دعائیاں تے لگڑ گئے تے جنہاں اپنے آدھیں خرچ کریں گا اللہ میچر بیماری تیرے جسم دے لیڑے اونی نہیں دے گا ساڑھیں مجودہ معاشرے چہویں یہ وی لکھ لکھ گئے آرام نہیں ہے اندھر پیار تے جے ای دس لکھ کے پہن دے لاکے دے انہوں مکان بنا دے تے تو ہا سبتال جانا ہی نہیں سی ہا سبتال جان دی لوڑ ہی نہیں سی پہنی نبی علیہ السلام فرما دے نے دودہ پہ اللہ ہے فرمایا میرے ابو خریرہ اے پیلو سترانو پہ آپ نہیں پیتا کارچے آیا خوک بہتی لگی ہے لیکن آپ نہیں پیتا اے انہیں گا لے اپنی ضرورت نو پیچھے تے غریبہ کی ضرورت نو اگے آپ نہیں کھانتا جب تک سے ہاں بانی کھانتا آپ نہیں پیتا جب تک سے ہاں بانی پیتا یہ ساڑھے جویں طرز زندگی آسکتا جب تو نبی علیہ السلام نو کافرہ نے پتھر مارنے نا تے آپ نے کہا رہا ہونا تے اممہ جی ختیجہ تُلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سردہ ڈوبٹہ جلانا چادر تے سوا زخمہ جی پر نیت نال کی گیا نا کَاللَّا وَاللَّهِ لَا يُخْذِيكَ اللَّهُ عَبَدَا میرے محبوب جی اللہ توانو قدیوی زایا نہیں کرے گا ادلہ سے دیرین نے مانی پتھی جائے کیوں زایا کیوں نہیں کرے گا اِنَّكَ لَتَاسِلُ الرَّحِيمِ تُسھی سِلَارَمِيَا کرنوالے تُسھی در گزر کرنوالے تُسھی اپنے ذات دے پدلے کسے کنوں نہیں لیں دے تُسھی سِلَارَمِي کرنوالے اِنَّكَ لَتَاسِلُ الرَّحِيمِ وَتَحْمِيلُ الْقَلَّا لوکانا پوجھ اٹھانوالے وَتَقْسِبُ الْمَادُومَ خود کما کے لوکانو کھوانوالے وَتَقْرِزَعِيمِ تَتُسھی مہمانو آزیاں کرنوالے تُسھی کھان کھانا کھوانوالے لوکانیا مہمانو آزیاں کرنوالے فرمایا لوگو وَتَقْسِبُ الْمَادُومَ اللَّهُ وَتُعِينُ الْا نَوَائِبِ الْحَقِ تَجِرِ غْرِیبِ بے آسرا لوگ نے اُنا دی مدد کرنوالے محبوب جی جی دے اندر خوبیاں ہون اللہ اونا بندیانو قدیز زائع کردائی نہیں یہ خوبیاں عزیبی اپنا زگنے آگے نہیں حیانہ مولوی جی اپنا خرچہ پورا نہیں پہن پرانو کتوں دیئے بول دیلیں اور احتمنونا ایک بخاری بھی ہو رہا نہیں سیاست سناوا حضرت عبو مکر شدی کہہ دے اور عزی اللہ حضار جدو مکہ والے نے بڑا تنگ کیتا نا عبو مکر تے مکہ چھٹ کے جا رہے ہیں تے جدو مکہ دو بار نکلے تھے ایک نا ابنِ دگنا سی کافرہ تھا بہت بڑا سردار انہیں کہ عبو مکر کی تھی جا رہے ہیں پہنڈ لگے تیری قوم نے یر تنگی بڑا کر چڑے ہیں مکہ چھٹ کے جا رہے ہیں ابنِ دگنا نے عبو مکر نو پکڑے ہیں تے لیا آکے نا مکہ دے چوکچے بازو پھر کے پتا گیا انہیں نے مکہ دے کافر ہو اوہ میرے برادری والے ہو خاندان والے ہو کس بندے لو تو ہی مکہ جو کٹنڈے ہو ستا آگے اِنَّا قَلَدَّاسِلُ الرَّحِيمِ وَتَحْمِلُ الْقَلَّا وَتَقْسِبُ الْمَادُومَا وَتَقْرِزَعِفْ وَتُعِينُ الْعَلَانَوَائِ بِالْحَقِ جیڑیاں خوبیاں امہ ختیجہ نے میرے نبی دیاں بیان کی دیاں اوہی خوبیاں میرے ابو بکر دیاں ابنِ دھگنا نے بیان کی دیاں یہ تے سلا رحمی کرنوال ہے ابو بکر اللہ 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 یہ تے کما کے لوکانو کھوانوال ہے لوکاندہ بوجھ چکنوال ہے مہمانوازیاں کرنوال ہے بے آسرا لوکاندی مدد کرنوال ہے اللہ اللہ اوہی ایسے بندے نو مکہ چو کیوں کٹ دے ہو اللہ اللہ میں انو امان دے ناواں آج تو بعد ابو بکر وال جن نے ویکھی آؤ دی میں آخ کٹ دیاں گا جن نے ہاتھ کیتا ہوتا میں ہاتھ وٹ دے آنگا دیکھو نا ابو بکر دیاں خوبیاں جڑیاں نبی دیاں خوبیاں یہ سانوی پاپناہ لیاں چاہیے لیاں رہے گی جنگان پیر عبد عبیب علیہ السلام فرما دینے ابو حریرہ یہ سترانوں پی آ انہیں ایک گال بڑی پیاری سننوالی ہے جتے پہلے نے مولایا ہے وہ تھے ہی دجے نے لائیا ہے وہ تھے ہی تیسرے نے لائیا ہے وہ تھے ہی سترانے مولا کے پیتے ہیں تے جتے سترانے مولا کے پیتے ہیں وہ تھے ہی پوہرہرانے مولا کے پیتے ہیں جتے کترانے مولا کے پیتے ہیں وہ تھے ہی مولا کے آمینہ دے لال نے پیتے ہیں یہ تھے گیاں دے پیر رہا دی منجیری علاقے پیر رہا دا چھابہ علاقے پیر رہا دی کولی علاقے جاگہ علاقے برتن علاقے تو انہوں پتہ ہے برتن جنہ دے علاقوں لیکن میرے پیگمبر نے مریدہ میں جھوٹا کھاتا بھی ہے جھوٹا کھوایا بھی ہے اور میرے پیر نہ لو اچھا کاؤ نہیں آئے بول دے نبی علیہ السلام فرمادنے جابر ہانڈی چلے تو نہیں لانی جب جابر کار گئے بیوی نے جابر تھا چیرہ پریشان میکیا سمجھدار بی بیاں ہوں دیا وہ خامت تے چیرے پڑھ نہیں دیا سمجھدار بی بیاں خامت تے چیرے دی رنگتی داستے دی کہ ان کو پریشان نہیں پھر جب بی بی تھبکہ دے دی بندہ ہو دے جوان ہو جا یوں آجی راہی صاحب بول دے لیں بی بی جبی دلاستہ دے اممہ جی ختیجہ تلقبرہ نے دلاستے نہیں جسے نبی علیہ السلام آقا فرمادنے نے ختیجہ میرے زخمہ جب اپنے سردی چادر جلا کے سوارہ خدیشی تب انہوں دلاستے دے پھر مد لے رہو پھر مکہ دے پتار چاہوں دا پھر کہیں دا قولو لا الہ اللہ اللہ کہاں ہی ساری زندگی میرے آقا فتیجہ نو پھلے ہی نہیں یارہ بینیاں کی تھی ایک رواہ چاہوں دا تیرہ بھی کی تھی دو آب دن نکھا چاہیے جنہ ننا رہا نازی ہو پھر اطلاق دے دی یہ نیاں بینیاں کرن تو بعد بھی آقا جدو بیندے نے آن دے نے ختیجہ ختیجہ ہی سی امہ جی ایشا فرما دیا نے محبوب جی کار میں رہ بستر میں رہ تے تذکر ختیجہ دے کر دے ہو آقا فرما دے نے میرے نبی دیاں اکھا چوانسو آگئے آقا فرما دے نے ایشا سارا مکہ میری تردید کر رہے آسی کلی ختیجہ میری تصدید کر رہی سی لوکی منو روڑے مار دے سن میں لولو ہاں ملتا سن ایشا میرے زخمہ چھ سوا رکھ دیاں ایشا میری کانڈتے تھبکیاں دے دیاں دجی گالے وے ایشا جدو ختیجہ دا نکامر نہ ہویا یہ ڈی وڈی رئی سورت مکہ وے چھ کوئی نہیں سی اللہ اکبر امہ ختیجہ دے خیمیاں دیاں رسیاں بھی سونے دیاں سن تے میں اکھیا ختیجہ تیرا میرا نبا نہیں ہونا بیویاں نو دولتنا بڑا پیار ہوندہ ہے تیرا میرا نبا مشکل ہوئے گا میں تیری دولت نو اللہ دیرا جی فرچ کرانگا تُو میرنا لڑے گی امہ ختیجہ نے جرا جواب دیتا ہے کمال کر دیتی ہے لکھامان سونا ہوئے لے کے لے جو حق کا دانی ہوندہ امہ جی فرماں دیاں سونے جدن پیغام میں نکاح پے جیا سی میں اپنا آپ تے مال تھوارڈے نامیں لاکی پے جیا سی ختیجہ بھی تیری ہے تے سونے مال بھی تیرائے نکاح دو بالکنیاں لونیاں سا امہ ختیجہ دے کولکنیاں نوکرانیاں سا لیکن نکاح دو بالکنیاں لونیاں ازاد کر دیتی ہیں نوکرانیاں پڑا دیتی ہیں ہون امہ ختیجہ اپنے ہاتھنا روٹی پکا کے نبی علیہ السلام لکھوانی ہیں پہ نبی علیہ السلام چول دے اندر نا پھوک مار دے آگ پالن واسدے آقا پھوک مار رہے نے وہ تُوہاں دے لے نا نبی دی داری دے بھی چولی وار کے تانو نگر رہے ہیں کہ آقا پھوک مار دینے پہ کہ امہ ختیجہ روٹی پکا رہی ہے منوہ دسو اس جوڑے نال دا کو جوڑا زمین تے ہیں جنہوں نے مقابلہ کے فرمایا اے شاہ اللہ نے اولاد بھی منو ختیجہ چوئی دیتی اللہ نے منو مال بھی ختیجہ دی وجہ تو ہی دیتا ہے جس دور جو کوئی بھی کسے بھی نہیں سی منیاں او دو بھی مال کم آیا ہے تے ختیجہ تو لکو برادا ہے بلکہ میں تے سیر پڑھنا سبیا بلال نو مار پہ رہی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں ڈانگا مار دے امیہ تاپ دے کولے آنے لٹایا ہے تو اتے باری پتھر رکھے نے اے کولے میرے بلال دے جسم جو خوب جان دے ہاں بلال دے خون نہ تھنڈے ہو جان دے میرے ابو بکر کولوں دی ننگ دینے پہ آنگیاں دینے محبوب جی آج میں بلال نو مارا پہی دیاں ویکھیاں نے بڑا امیہ مار دے آقا فرمان دے میں ابو بکر جا کے میرے بلال نو کہہ دے آہدہولی کہہ لیا کر حضرت ابو بکر شتید فرمان دے میں اور بلال تیرے محبوب نے کہا آہدہولی کہہ لیا کر اچین آکھے آ کر حضرت بلال نو پہ گام دے دے پہلوچی کہندی عادت نہیں شیپانی اللہ اکبر قبیرہ آقا فرمان دے میں امیہ بڑا مار دے سی دیب امیہ نو پوچھ کنے پیسے لے گا بلال نو غلامی تو ازاد کرم دے بلال سانو دے دے جدو ابو بکر نے پوچھے آئے تے امیہ اندہ ابو بکر تیر کو ایک عداس نامی غلام ہے بڑا خوبصورت دے بڑا کم دے دے تے نارک کلو سونا دے دے ابو بکر سی دید فرمان دے میں میں کیا بھی غلام تے دے دے مانگا تے کلو سونے دا بھی منو پتا کر لیندے بلال سعودہ کر کے امیہ نا بلال دا ابو بکر سی دید ہوں دے نے آقا علیہ السلام نوان کے دسے ہے سونے امیہ کلو سونا مگ دے ایک غلام مگ دے غلام تے میرے کل ہے تے سونا کوئی نہیں امیہ جی ختیجہ تلقبرا بیٹھیاں نے فرمان دیا نے ابو بکر اپنے سو دے تو پھرینا غلام توں دے دے کلو سونا میں دے دے نیا اسلام جی ڈی وڈی بی بی کو لیا ہو دے مگے جو روٹی لے گیا گارے حرات ہی طرف جدو امیہ ختیجہ ٹوڑ دیا نے نا تے آسمان دے رابنو جلال آیا فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو کہو ختیجہ نو میرا سلام پیش کرے میرا سلام سلام پیش کرے تے نار جنت تے اندر ایک موٹی تے محالتی زمانت بھی دے 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 پھر جبریل نے اپنا سلام بھی پیش کیتا ہے تے اللہ نے بھی کیتا ہے فرمایا جی اللہ کہہ رہنے ختیجہ آ رہی ہے روٹی لے گے تو آڑی تو انو کہو موٹی دا محال اللہ تے نو جنت جدے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی بڑا مضمون ہے اما جی ختیجہ ترکو درکو نبی علیہ السلام گال کدر نکل گئی چال دیا چال دیا نبی علیہ السلام دلاثے دیتے کنے ماں ختیجہ تے آقا فرما دنے عائشہ جدو قربانی دے گوشت دے ونڈن دی ابتدا کرنی ہے دے میری ختیجہ دی سیلیاں دے کراہ تو کرنی ہے سبحان اللہ سبحان اما جی عائشہ شدی کا رضی اللہ تعالی انہا دے نال بھی بڑا پیار میرے پیغمبر نو لیکنے درویخ لو آقا فرما دے جابر ہانڈی چلے تو نہیں لانی آقا اندے نے اپنا لابو سے ہانڈی دے اندر پایا ہے اس لابدیاں کی نیاں برکتانے ہیں آجویوں خوب موجود ہیں جس خود ہے کوڑے پانی جنبی نے اپنا تھوک سٹیا سی آجویوں سے خودہ پانی مٹھائے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر شاہِ مصطفیٰ حضرت خولانہ حافظ محمد یوسف مسلوری صاحب اے لابو اے جیڑا حضرت عبداللہ بنا تیکلی ٹوٹی پنڈلی تے لگ دے جنہیں کاف بنا شرف یہودی نو جہنم واسل کی تا سی تے پنڈلی ٹوٹ گئی بان کے کپڑے دے نال میرے پیغمبر کو پہنچے نے حضرت عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صبح دی نماز آن کے نمس سے نبیج پڑی تے میرے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے اور ٹوٹی پنڈلی دے اُتے لاب لائی اللہ نے حدیلو جوڑ دیتا ہے میں قربان جاوال پہ دایا جی امام ابن کسیر لگ دے میں ایک نبی دی سے آبی ہے اپنے بچے نو لے کے ہوں دیئے بلکل سکھ کے بعد سنت دے نال میں واقعہ پیش کر رہے ہیں ایک بچے نو لے کے ہوں دیئے وہ دی اکھا والی جگہ کوئی نہیں ایک تے اندہ بندہ شروع تو انبین ہے اے جنے بچے نو لے کے آئی وہ دی اکھا والی جگہ کوئی نہیں آن کے میرے پیغمبر کو روئی جان دیئے آن دیئے محبوب جی بچاتے میرے منو پیارا بھی بڑا لگ دے کیوں کہ میں جی ماما لیکن وہ اکھلو نا اے دی اکھا والی جگہ کوئی نہیں چلو اکھا ہوں دیئے پاہے نبی نہ ہوں دا سونا تے لگنا سی میرے پیغمبر نے فرمایا ہے بی بی پریشان نہ ہو میرے نبی نے اپنی گوچ لٹایا ہے اللہ باگ دے پیارے پیغمبر نے اپنی لب کٹ گئے بسم اللہ پڑھ کے دیئے اکھا والی جگہ تے لائی اللہ اللہ چولے والے ہو اے پیر وحابیان دا نہ اللہ بلاندی دے رہے اللہ نے اکھا ہی اتار کر دیتی یہاں اکھا ہی جگہ بھی بنا دیتی سبحان دوسرے پاسے وہ اکھل ہے ابو بکر دی ایڑی تے کالے ناغ نے ڈنگ مارے ہے ابو بکر آنگے نے محبوب جی کالے ناغ نے ڈنگ مارے ہے آقا فرما دے نے ابو بکر پریشان نہ ہو دارو شفاہ بھی تیرے نالی ہے میرے پیغمبر نے لاب کر دی ابو بکر دی ایڑی تے لائی اللہ اللہ تے لوگوں زیر ختم ہو گیا ہے یہ اولا پے جڑی جابر حضرت علی دی آکھتے لگ دی یہ خیبر تے اندر اکھان دا ترد بھی ختم ہو جاندہ ہے اکھان ٹھیک ہو جاندی آنے ایک ملانگان دے ویکی آئی جڑا فرق آکھتے اڈی دے وہی فرق شان علی تے ستیگ دے میں کیا تینوں سمجھ نہیں آئی میرے پیغمبر نے علی دی آکھتے لاب کیوں لائی ابو بکر دی اڈی تے کیوں لائی فرمایا علی میں تیریں آکھاتے لاب لا کے ٹرچلے آنے تے ابو بکر دی ایڑی تے لا کے ٹرچلے آنے ان آکھانا ابو بکر دے پیراول ویندہ جائیں جو ستیگ کر دا جائے تو ہی کر دا ہی جائیں اے لاب میں قربان جاما اے لاب کینی مبارک ہے جابر دی ہانڈی ج پہنگی ہے ادرو کنالی ج پہنگی ہے تیرا چودہ سودہ لشکر کھا گیا ہے آقا فرما دے میں جابر سالن ورتائی جا روٹیاں پکائی جا سارے لشکر مکھوائی جا نبی دے لب دی اینی برکتے نہ روٹی مکیے تے نہ پوٹی مکیے بیا اہلِ حدیثاتوں سن سجنا جے گلہ سننیا نیمدنی پیر دیا جی دی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیا انگلہ جن نو چیر دیا وجہ آسا تو عجب کس گل دا پتھران چو پانی نت چل دا پنجا انگلہ چو نکلیا پانچ نیرہ اے انگلہ نہیں میرے پیر دیا ایک لیلہ تے سوا سر دانے سی بارہ تیرا سو فوجیاں کھانے سی اور دھوکے آہانڈی کنالی وچہ سوڑے نے پکا نکلیا سارے لشکیر دیا اے میرا پیرے مہمان نوازیاں نبی دیار کی میں پہ کر دینے آگے کی آیا ہے واسیل الارحام سلہ رحمیاں کریا کرو اللہ 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 سلہ رحمی کیے فرمایا تھوڑا رشتے دار تھوڑے نہ چنگا سلوک کر دے تُسی چنگا کر دے ہو اے سلہ رحمی نہیں اوہ چنگا بھرت دے تُسی چنگا بھرت دے ہو سلہ رحمی نہیں سلہ رحمی کیے آئیے ذرا گھور کیجئے رشتے دار پورا سلوک کر دے تُسی اوہ دینا چنگا کر دے ہو اوہ مندہ بول دے تُسی چنگا بول دے ہو اوہ تھوڑے نہ مندہ بھرت دے تُسھی چنگا بھرت دے ہو تُسھی دعا ما دین دے ہو وہ بد دعا ما دین دے ایدانہ سلہ رحمی ہے پارک کا موقع بڑھا ہے لیکنے دی عظمت بڑی ہے جڑا بندہ سلہ رحمی کر دے ہیں اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرما دے نے اللہ اس بندے دی عمر لمحی کر دے دے نے جڑا بندہ سلہ رحمی کر دے ہیں اللہ دے واسطے رزق دے پاٹا کی کھول دے دے قرآن کی کہہ رہے ہیں آئیے سلہ رحمی کرنوالیں ہندی عظمت کی نہیں ہے آؤ قرآن سن لو اللہ فرما دے نے واللزین یسیدون ما امر اللہ بیہی ایو سلا ویخشون ربہم ویخافون سوالحساب واللزین سبر ابتغاء عجی ربیم واقام السلاطہ وانفقو من ما رزقناهم سر وعلانیتا ویدرون بالحسنت السیعہ اولائک لهم اقبتدار جنات ادمی دخلونها ومن صلح من آدائیهم وعزواجیهم وزریاتیهم والملائک لهم یدرون علیہ من کل لباب سلامون علیکم بیما سبرتم آئیے ترجمہ سن لو تے اپنے کلے جے تھار لو اللہ فرما دے نے واللزین یسیدون ما امر اللہ ہو ایو سلا او لوگ چڑے اپنے نسب نو جوڑ دے نے رشتے داری نو جوڑ دے نے اللہ اللہ سلا رہنی کر دے نے اپنے رب کو لو ڈر دیا ہویا تے قیامت دے دن کو لو ڈر دیا ہویا برے حساب کو لو ڈر دیا ہویا سلا رہنیاں کر دے نے اپنی پین پین چنگا سلوک کر دے نے واللزین سابر اُبتی گا اواجہ ربیم اللہ دے نے اپنے رشتے دارا دے برے سلوک دے اُتے سبر کر دے نے فرمایا اللہ دے رات اندر ظاہر تے پشیدہ خرچ بھی کر دینے نیکیاں کر کے برائیاں بھی مٹا دینے اللہ پاک فرما دینے انا دیکھ کار کے آمد دین جنت چھونگے اور جنت کیسی ہے جنات جنات آدمی یا دخلونہا ومن صلح من آبائیہم وزرعیاتیہم وعزواجیہم وعزواجیہم وزرعیاتیہم اینا دیاں بیویاں اینا دیاں اولاداں اینا دے اباؤ اجداد جنہیں نیک عمل کرنوالے نے سلح رحمیاں کرنوالے نے نمازہ پڑھنوالے نے اللہ دے رات خرچ کرنوالے نے نیکیاں کر کے برائیاں مٹانوالے نے والملائکت یدخلونہ علیہ من کلی باب اللہ دے جنہیں سلح رحمی کرنوالے نے قیامت دے دین جنت دے درواز یا دیاں گے اینا دے دین جنت دے درواز یا دیاں گے اللہ اوکی میں فرمایاں سی جنت دے اٹھان درواز یا جو فریشتے کھلا رہاں گے وہ کہنگے سلام علیکم بی ماں صبر تم جنہیں جنت دے اٹھان درواز یا جو عباد پہنی ہے نا انہیں جو سلح رحمی کرنا لے بھی نمازہ پڑھنا لے بھی بول دے بھی سلح رحمی کرنا کچھ چھوٹا عمل نہیں بہت بڑا عمل ہے جگہ نے پیر فرما دے میں جیڑا بندہ سلح رحمی کر دے در گزر کر دے رشتے دار انہوں جوڑ دے انہوں کا دی بری موت نہیں آئے گی یہ حدیث ہے میرے پیغمبر اگے نمبر دو جیڑا بندہ سلح رحمی کر دے یہ دی جدو موت آئے گی یہ دے تذکرے اپنے خاندان چھ دیر تک ہونگے نمبر تین جیڑا بندہ سلح رحمی کر دے اللہ او دے خاندان دے لوگ آنچے او دے بارچ محبت پیدا کر دے دے ایک میرے پیغمبر دا سے آبی آن دے آن کے آن دے محبوب جی منو کوئی ایسا عمل داستے ہونا جدنا میں جنت قریب ہو جاواں تے جہنم کو دور ہو جاواں آقا فرما دے نے اللہ دی عبادت کریا کر رب نہ کسے انو شریف نہ ٹھرایا کر نمات پڑیا کر زکاة دیا کر فرمایا لوگو سلح رحمی کریا کر اللہ 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 یہ چار کم تو کر اللہ تے لو جنت قریب کر دے گا جہنم کو لو دور کر دے گا سلام علیکم بیما سبرتم فنعمہ اکبت دار اگے وہ لوگ نے جڑے کتا تلکیاں کر دے نے حسطے دارینو توڑ دے نے جوڑ دے نہیں ماری ماری گل تو پراہوانا مرنجیون مکا دے دیں حسطہ لیا نہیں دتا نہیں مرنجیون مک گیا اپنے پترانو بے کے اندھے میں مار گیا تے میرے پراہنو چار پائینو ہاتھوینا لہن دے آجے آئیے سنن ابن ماجہ دیا دی سنا ماں اس تو قبل تو سا یہ فینن نہیں سنی میں ہمیں پہلی دفعی پڑی ہے اللہ اللہ آقا فرما دے نے جیسے بندے نے ایک سال تک اپنے پائینہ نرازگی رکھی ہے پائینہ ایک سال تک نہیں بولیا اللہ دین نامہ اعمال دے اندر ایک قتل دا گناہ درج کر دے دینے اور کنے لوگ نے جیسے آپ بج بول دے ہی نہیں نمازہ کٹھے ہی پڑ دے پیرا نہ پیر گٹے نہ گٹا بھی ملا دے دیکھے بول دے نہیں دلہ جو بغض نہیں گئے بولو ہے کی نہیں پانچ ٹیم مسجد چونتہ مقصد کی ہے کہ پیر کہ ٹکھنے کہ کندے تسی مل لو عرشت و دل میں مل دیا اصل مقصد ہے تیسی کیا نیا ٹکھنے کندے مل لگے دل ہوتی ہی رہنے کہ یہ تیرے دل جو کفر نہیں کیا تھے نمازہ نہ فیدہ کی سموار جمعیرہ آدموں بندے دیا لیکھنیا اللہ دے سامنے پیش انہیاں نے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی سموار جمعیرہ آفتہ سموار روزہ نہیں چھنگیا کچھ آگیا سموار جو میرا تھا پھر میں سوار رو میں پیدا ہوئے ہاں سوار رو پیدا ہوئے اٹھے سائن عید میں نہ نери جی ایس نے عید جدن نبی پاک پیدا ہوئے آج یہ فہت کی دا دیر بارہ نبی یوں نوول نوہ آقا فہت ہوئے تو جدن عید ہوئے تو روزہ نہیں ہوا جدن روزہ ہوئے دیکھو نا ستھی گا جھٹکی گا اسی دیجئے آپ نے پوری زندگی سوار لو میں کیوں روزہ رکھنا جو میرا حالو کہ بندے دے عمال اللہ دے صاحب نے پیش دے رہے میں چانا میرے عمل پیش دے میں رو دے دی حالت جو دے دوشی بھی رکھیا کرو عرب دے اندر بڑی کسرت دے نالے لو روزہ رکھیا جاندہ ہے سوار جو میرا تھا مسجد نفی دستر خان لگ دا سوار جو میرا تھے ہون جو بندے دے عمال پیش جنہ بندے آپ دے اندر ایدر میرے لے مراز گیوں دیئے نا اللہ اندر نے ندیہ نماز آنا ٹی رہو تھے پر آنا جاب تاکے صلاح نہیں نہ کرنگے میں اندہ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرنی کرنی نبید صحابی عدرت سعید بن مالک رضی اللہ ہوتا الانساری سے مسجد نوی دے اندر آن دے نے اصر دی نماز پر نواز دے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ بیٹھے نے تے اسیہ باوی تشریف فرمانے کے صحابی اندر انتر اندہیں کب پہ آت چجتی پھڑی ہے داری چو موجودہ پانی پہ آنو چڑ دے آقا فرمانے جنہیں جلتی ویکھنا ہے وہ سامنے آگے آجے سبحان اللہ دجے دن تجے دن عبداللہ بن عمر گین لگے میں دیکھ کارجانہ میں بیکھنا ہے کیڑا عمل کرتا ہے جیدی بھئے تو آقا جنہیں جلتی گین لگے خاص عمل کو نظر نہ آیا گین لگے بھئی آیا گالے تیرے دنے نبی پانے جمتی کیا وہ کیڑا عمل ہے نیکی ہے کیا صدر سعیدہ عبداللہ بن عمر ہے توجہ نہ سوڑ لے میں جدو رات نو سونا میں کبھی کسے مسلمان پائی دے بارے چاپنے دل چے بغض نہیں رکھیا اگر تو چانہ میرے مقاملوں پہنچنا تو ہی اپنا دل ہر مسلمان پائی دے بارے چاہتے ہیں بول دے جنہیں نراض ہو جا کے صلاح کرو اے لیائے لیائے آپ جا کے صلاح کرو آپ ڈبل سواب ہوئے گا ڈبل اوٹھے جا کے پیشنیاں نہیں چیڑ لیائے پھر پیشنیاں چیڑ کے پھر لڑ گیا آیا جدو سلا دے پیشنیاں چیڑ لیائے تو ہمیں کیتا دے میں ہمیں کیتا تو فلانے پر کر لیائے پھر سلا نہیں ہوتی پھر جنگو دی پیشنیاں سے مٹی پاؤ پرانو اپنے سینے نہ لاؤ خدا دی قسم کھا کے کے نارشتے رابرہ دیو یہ سمجھ دی بجا تو اپنے جنہ دیشن نہیں بول دے رہے نہ کریا کرو قطع تلقی قرآن کی کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ يَنْقُزُونَ أَحْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وَيَكْتَوْنَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرَضِ فرمایا جرے قطع تلقی کردے میں اللہ دے حضروں توڑ دینے ہشتے داری نصبوں توڑ دینے فرمایا زمین تے فساد کردینے اِنَّا لُوکان دے ہوتے اللہ دی لانتے اور اِنَّا دَا ٹکانا وی جہنمے قطع تلقی کرنوالا قدی جنمے چھے داخل نہیں ہوئے گا جنمے چھے داخل نہیں ہوئے گا سِلَا رحمی کرنوالے ہی ہونگے آئیے دھرہ غور کیجئے نا نبی یوسف نو یوسف دے پرامانے خوچ سٹے ہیں مارے ہیں مِسَل کے بَدَار چھ چند تگیا چھے بیچے ہیں لیکن ایک وقت ہونے جڑے حسن کرنوالے قطع تلقی کرنوالے کشکولے قدائی لے کے منگن واسطے عزیزِ مصر کو آ جاندے میں رابنے منگتے نہیں بنا شدے تو انہوں نے کہا نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا فیر آیا جی بھئی انہوں نے سارا سمانوی انہوں نے گلہ بھی دیتا پیسے بھی بوریاں چراتے دیتے انہوں نے کہا بڑا بھئی افیر عزیزِ مصرے بھئی فرمایا پیہ نا جب آپ کو کہا گا چھتی یون یہ تے نالو تھوڑا ہور کو پراہ کو نہیں ہے بینی امین بھی ہے فرمایا انہوں بھی لے گیا ہے اگلے پھر پھر گلہ تو انہوں سے زیادہ ملے دجھے پھر بینی امین نو لے گیا ہے اکھا چکھا مل گئی ہیں سارے رازی کھول گئے آئے تے بینی امین نو رکھ لیا ہے آپ اچھ مشورہ کھر لیا ہے پر آ سارے گئے میں نبی یقوب نو بینی امین نا بڑا پیار سی اللہ اے جی بینی امین دے بورے چون اوہ مابندہ پیار لا نکلا ہے چوری دے ہی وچ پیلویوں نے کیا سی جی دے کھولو پیار لا نکل پیار اوہ ٹوپاں نکل پیار تے میں انہوں ایک تھی رکھ لیا ہے میرے مصر دا قانون نبی یوسف نے منی امین نو رکھ لیا ہے بڑی کوشش کیتی ہے ساڑے باپ انہوں اے دینا بڑا پیار ہے اے دا پاہیے کہ یوسف بھی اندہ سی اوہ دے نا بھی بڑی محبت سی تے انہوں جنگل تے اندر بگیارا نے کھا لیا ہے اجے ابھی چوٹ بولن تو باز لیجی ہو بولتے نہیں اے ساڑا عزیز مصر جی ساڑا ایک پرا یوسف سی اوہ نو بگیارا نے جنگلہ جو کھا لیا ہے اجے اوہ دی جدائی تے زخم ساڑے باپ تے فک پور نہیں ہوئے اوہ تے بنیامین نو چھڑ کے ترگے سا ڈباب مر جائے گا فرمائے نہیں ہو سکتا کہ قصور کوئی کرے تے راک کسے نو لما پھر دوبارہ ہونے میں آن کے آن دے نعجیز مصر واتا سب تک لئینا ساڑے تے صدقائی کر دے جدو رد ایسرا نظرہ ملیاں کہ آن دے نے جان دے ہو تو سا یوسف نہ کی کی تا سی ہون پتا لگا آن دے نے آن تا یوسف تو کہتے یوسف تے نہیں اللہ تقی کیا ہے پراہان لا تسریب علیکم الیغیون نبی یوسف نے اپنے پراہان ماف کر دیتا ہے سوحان اللہ تجھے بھی کسی پراہان ماف کیتا ہے بول دے رہی مکہ فتح ہوں گا ہے جگہ نے پیر دے سہابی ایک آن دے آج کافران دے گوشت کرندہ دینے آج گن گن کے بدلے لینے آقا فرما دینے آمیرے سہابیو الیغم یوم الملہمہ آج گوشت کرندہ دینے نہیں الیغم یوم المرہمہ آج تے نہ تے رہم کرندہ دینے سارے سہابان مکہ دوباری کٹھا کر لیا ہے آقا فرما دینے او میرے سہابیو سوڑ لو توجہ دے نال جیڑا جگہ لگ کے دور پہ انہوں کچھ نہیں جے کہنا جیڑا اپنے کار ور جائے کچھ نہیں کہنا جیڑا حکیم بن حسام دے کر چلا جائے کچھ نہیں کہنا جیڑا بوسفیان دے کار توڑ جائے انہوں ہی کچھ نہیں کہنا اللہ اللہ جیڑا حرم چاہ جائے انہوں ہی کچھ نہیں کہنا بی بیاں نو کچھ نہیں کہنا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا بیمارہ نو کچھ نہیں کہنا بڑیا نو کچھ نہیں کہنا اللہ اللہ حضرت عمر فرمان دینے محبوب جی پھر رہے کڑا گیا ہے کہہ دے ہو کسے نو ہی کچھ نہیں کہنا بول دے نہیں وہ دے باوجود بھی نا میرے نبی نے اسی آبا نے دو ہزار قیدی بنا کے حرم چلائیں جیتے تھے آج بیعت اللہ تھا دروازہ وہ دو بھی یہ تھے نبی علیہ السلام وزدہ لیت بیعت اللہ تھے دروازے کڑے ہو گئے فرمان دینے لا الہ الا اللہ وحدہ انجزہ وعدہ و نصرہ عبدہ و حضم الاحزاب وحدہ نہیں الہو کلیے جنہیں اپنے بندے دی مدد کی تیے اللہ اللہ اپنے وعدے نو پورا کر کے وخائے اور انہا مشرقین مکہ تے غلبا دیتا ہے فرمان دینے مکہ تے چودریو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے انہا دیاں گردنا جکیاں نے آقا فرمان دینے تسی میرے چاچے باپے داد کئی سارے ہو سن لو تس کیڑا ظلمیں جڑا تسا میرے تے نہیں کیتا کتے میرے تے اوٹھان دیاں اوجریاں رکھیاں کتے تسا میرے گالچ کپڑے پاکے پٹ دیتے کتے تسا میری زنیرہ دیاں کھاچے گرم سلائیاں کر کے پھیر دیتیاں کتے تسا میری سمیہ نو دو اوٹھانا پان کے جسم دو ٹکرے کر دیتا کتے تسا میرے خوبے انو مکے دے چوکچے سوری تے ٹنگیاں کتے تسا منو شیبے ابھی طالب تی جیل جے ٢٢٠ سال تک قید کی تا بینی بچیاں سمیل میں درختان دے پتے کھا کھا کے گزارہ کر دا رہا کتے تسا میری اجوان بیٹھیاں نو طلاقان دیتیاں ہون دسو میں تو آڈے نہ کی کراں کی سلوک کراں اگر میں چاہاں تے مکے دی اٹھنا اٹھو جا دیاں تے جگہاں دے پی رفد ابھیب علیہ السلام نے جدو عباد گئی تے گوان دینے تُو ہی کریم تیرا باپ بھی بڑا ہی کریم سی آقا فرما دینے انتو متلاقاؤ لا تسریب علیکم اليوم اوہ مکے والے ہو جویں یوسف نے پراہ وانو ماں کی تاسی جاؤ میں محمد نے توانو ماں کر چھڑے ایدہ نا سلح رحمی ہے دوہزار دہ دوہزاری کلمہ پڑھ کے مسلمانوں اس واسے میرے بھائیو سلح رحمی کیجئے ایدہ ہم برقات بڑھیانے ایدہ ہم عظمتہ بڑھیانے اللہ تعالیٰ منو تے توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور سانو صحیح مانے اچھ ایک دوسرے نا پیار کرن دی توفیق دیں وآخر دعوان آلی الحمدللہ رب العالمین ولاکم تقیم وصلاة واسلام وعلا عباد مصرین اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلا علیہ رحمی نکہمیت مجید اللہم بارک اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد کما بارک اللہ علیہ رحمی وعلا علیہ رحمی نکہمیت مجید جماعت ہو رہی ہو کہ مقتدین اچھی آواز کے اندر صورت فاتحیہ سبحان